دوسری بات سریعہ یہ ہے یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کیونکہ ہم حج کا وہ بھی آ رہا ہے اور سننے میں آیا ہے یہ وفا کی وزیر اگر یہاں پہ مذہبی امور اللہ ان کو جنت دے ان کے وقت میں تو نہیں ہوا لے کہ نبی سننے میں کے نیا وہ کر رہے ہیں کوئی پانی لیٹر پانی پہ پندرہ سو روپے آپ لیں گے خدا رہا یا رہا یہ تو نہ کیجئے گا اب زمزم کا پانی بھی ہم پیسے دیا کریں گے اگر آپ یہ ٹیکس لیں گے تو اس پہ بہت زیادتی ہے یہ سٹیکر صاحب اس پہ تو آپ سٹیٹ اوے آرڈرز دے دیں کہ یہ پندرہ سو روپے جو ہیں جو پاکستان کے یہاں پہ حاجیہ یا عمرے سے جو آتے ہیں اس سے تو یہ پیسے نہ لیا کریں 69 clause 2 no officer or member of majlis ashura parliament whom powers are vested by or under the constitution for regulating procedure or on the conduct of business or maintaining order in majlis ashura parliament shall be subject to jurisdiction of any court in respect of exercise by him or powers in article majlis ashura parliament has the same meaning as in article 66 اب سر بات یہ ہے یہ constitution honorable members اگر آپ law minister صاحب آپ بھی اور honorable میری بہنیں دونوں آپ جنرل مشتاق صاحب retire آپ چھوڑ دینا اس کو ابھی minister صاحبہ thank you سپیگر صاحب یہ constitution of پاکستان ہے اس میں صاف یہ کہتا ہے کوئی کوئی بھی court کوئی بھی court چاہے وہ سپریم court ہو court کا لافظ استعمال کیا گیا ہے خالی سپریم court چھوڑے چاہے ہائی کوٹو سپریم کوٹو ایڈیشنل کوٹو سیشن کوٹو سیول جج کا کوٹو اس پارلیمنٹ کے کاغذات یا پروسیڈنگ وہ نہیں مانگ سکتے ہاں اسی constitution میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو اور rules of procedure میں یہ اختیار حاصل ہے کہ جو کمیٹی یہ بلکہ یہ کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چھوڑیں کوئی بھی کمیٹی کسی بھی دفتر میں کسی بھی اس سے evidence وہ مانگ سکتی ہے اور وہ liable ہے کہ وہ اس کے وہ کاغذات وہاں پہ اس کمیٹی میں چاہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو چاہے وہ ایک کمیٹی ہو وہ وہاں پہ وہ record دے گا اگر نہیں دے گا تو وہ constitution کہتا ہے کہ اس کے خلاف اس کے خلاف آپ action لے سکتے ہیں جناب سپیکر صاحب اس constitution کی violation یہ کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں کہ violation ہوتی ہے اس constitution کی violation ہو رہی ہے یہ constitution public accounts committee کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ supreme court of Pakistan high court of اسلام آباد ہو کسی بھی یا defense ministry ہو یا کوئی اور ministry ہو اس کے آپ accounts چیک کر سکتے ہیں اس پہ آپ نے اگر کسی کو plots دیے ہیں اگر آپ نے اس کا pension دے رہے ہیں اگر آپ ان کی وہ پاکستان کیا ایک لیٹر بھی ایک روپے بھی خرچ ہو رہا ہے وہ میں through auditor journal of Pakistan article one seventy کے تحت میں ان کا چیک کر سکتا ہوں